اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیشہ اگر ایک شرارتی ٹولے کی شرارت کی وجہ سے آپ اس پر ہاتھ ڈالتے ہو تو کیا یہ ہر دفعہ اسی طرح کرنا ہے کہ جس نے شرارت نہیں کی انہیں بھی گرفتاریاں کرو ان کے خلاف بھی افیار ہیں کیوں؟ کہ جی ہم نے بیلنس برابر کرنا ہے بیلنس برابر کرنا ہوتا ہے پھر وہ یہ نہ کہیں کہ سب ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اور ادھر نہیں تو یہ بیلنس اگر برابر کرنا تھا تو وزیرستان میں آپریشن ہوا اور جناب کتنی جگہوں پر پاکستان کی جو ایجنسیز تھی وزیرستان ایجنسی تھی خیبر ایجنسی تھی اور اسی طرح بڑا ایجنسی تھی یہ ساری جگہوں پر سنی آبادی میں آپریشن ہوا ایک پارا چرار ایجنسی میں آپریشن کیوں نہیں ہوا وہاں جہازوں ہالیکاپٹروں سے بمباری کیوں نہیں ہوئی بیلنس صرف ایک طرف برابر کیا جاتا ہے دوسری طرف برابر کرنے کی کوئی فکر نہیں کوئی بیلنس بیلنس نہیں شرارت جن کی طرف سے ہوئی ہے ان کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے اور اگر بیلنس برابر کرنے کی وجہ اور بیلنس برابر کرنے کی نیئے سے آل و سنت کے ساتھ زیادتی ہوئی انشاءاللہ ہم اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ کراچی میں ایک دو جگہ سے گرفتاریاں ہوئیں معاوی آزم صاحب پر افیار کٹی عبد الرمان معاویہ صاحب اسلام آباد پھلے ان پر افیار کٹی اب یہ کیا کہ جی ان پر کٹ رہی ہے تو یہاں بھی بیلنس برابر تو یعنی آپ شریروں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ شرارتیں کرتے رہے اور جناب فکر نہ کرو ہم تم پہ ہاتھ ڈالتے ہیں لیکن آل و سنت کو بھی ہم ہاتھ ڈالیں گے ان کے اوپر بھی جناب افیاریں کٹیں گی یہ کیا مصیبت ہے بیلنس برابر کرنے کی پالیسیاں بنائی ہیں شرارت ہماری طرف سے نہیں ہے ہم نے پہلے بھی امن کی گارنٹی دی تھی آج بھی امن کی گارنٹی دیتے ہیں لاکھوں کا اجتماع تھا دکانیں کھلی ہوئی تھیں روڈوں کے اوپر گاڑیاں چل رہی تھیں لوگ آرے جا رہے تھے کاروباری زندگی متاثر نہیں ہوا تھا اور کسی قسم کی بد امنی نہیں ہوئی ہے لاکھوں کے اجتماع نے بتا دیا ہے الحمدللہ سنی اسی طرح پر امن رہتا ہے